اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ویلی سیون ٹی وی گائز آج کے اس اپیسوٹ میں میں آپ کو ایک زبردست بزنس آئیڈیا دینے والا ہوں یہ بزنس کون سا ہے اور آپ نے کیسے کرنا ہے اس بزنس میں انویسمنٹ کتنی ہوگی اور اس کی مشینری آپ کو کہاں سے ملے گی یہ تمام تر ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کو آگے بھی اس طرح بزنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہے تو چلتے ہیں اس امیزنگ سفر کی طرف فرنچ فرائز میکنگ مشین گئے سب سے عام اور پسند کیا جانے والا فاز فوڈ کوئی اور نہیں بلکہ فرنچ فرائز ہے تو اب فرنچ فرائز کو بطور کاروبار کیوں نہیں بنانا شروع کر دیتے ہیں اور اسے اپنے امدنی کا ذریعہ کیوں نہیں بناتے یہ بہت جلچسپ اور مفیئے ان کاروباروں میں سے ہے جو انسٹینلی گروہ ہو جاتے ہیں اور اس بزنس کو سٹارٹ کرنا نہ صرف آسان ہے بلکہ اس میں بہت کم انویسمنٹ درکار ہوتی ہے آپ ایک چھوٹی سی رقم سے اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ بظاہر دکھنے میں ایک چھوٹا سا کاروبار لگ رہا ہے بٹ اس بزنس میں اچھا خاصا منافع کمائے جا سکتا ہے کیونکہ یہ بچوں سے لے کر بوڑوں تک سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا فاز فوڈ ہے ہر چوک و چوراہی پر آپ کو فرنچ فرائز کی ریڈی نظر آئے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس بزنس میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے اور آپ کمپیٹیشن کو دیکھ کر اس کاروبار کو سٹارٹ کرنے سے کترائیں گائز آج کے ڈیٹ میں ایسا کوئی بھی بزنس نہیں ہے جس میں کمپیٹیشن نہ ہو آپ نے کمپیٹیشن سے گھبرانا نہیں ہے آپ اپنے سٹرائٹیجی اپنی حریفوں سے کچھ الگ اور یونیک بنائیں اور دل سے محنت کریں انشاءاللہ آپ بہت جلد گروہ ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں فرنچ فرائز بنانے کے لئے کتنے انگریڈینٹس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لئے پانچ انگریڈینٹس کی آپ کو ضرورت ہوگی آلو، نامک، آئل، کرون فلیور اور کیچپ اور ساتھ میں ڈسپوزیبل پلیٹ یہ آپ کے شیئر کے ہر سپر سٹور سے ایزلی آپ کو مل جائیں گے اس کے بعد آپ کو ریڈی یا سٹور کی ضرورت ہوگی جو بھی آپ کو آسانی سے مل جائے اس پہ اپنے چپس کے سیٹ اپ لگا لیں اور ایسی کوئی مصروف جگہ تلاش کریں جہاں رشت زیادہ ہو جیسے کہ سکول کالیجز، مصروف چوک، بڑے پارکز یا ٹورسٹ سپورٹ یہ سب سے زیادہ ٹورسٹ سپورٹ پہ سیل ہوتی ہے اگر آپ کے آس پاس کہیں ٹورسٹ دسنیشن ہے تو یہ بزنس ایسا چلے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اب بات کرتے ہیں اس کی کوسٹ اور پرافٹ کی ایک فرنچ فرائز کی پلیٹ منیمم دو سو روپے کی سیل ہوتی ہے اور ایک کلو پوٹیٹو میں سے تین پلیٹس نکلتی ہیں اس وقت پوٹیٹو کا کلو تیس روپے میں سیل ہوتا ہے لیکن پوٹیٹو کا ریٹ اپ ڈون ہوتا رہتا ہے بٹ آپ ایک ایوریچ ریٹ لگا لیں پچاس روپے کلو اور ساتھ میں آپ موٹا موٹا تمام انگریڈینٹس کو کوسٹ ایک سو پچاس روپے لگا لیں تو دو سو روپے آپ کی ایک کیجی کی کوسٹ بنتی ہے اور ایک کیجی آپ کو چھ سو روپے ایک کیجی میں چار سو روپے پرافٹ ہے اب بات کرتے ہیں اس مشین کی گائز فرنچ فرائز بنانے کے لئے چھوٹی مشینیں بھی آتی ہیں جو آپ کو تین ہزار سے لے کر چار ہزار روپے تک دراز سے ایزلی مل جاتی ہیں ان کو آپ خرید کر بھی فرنچ فرائز کا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ تھوڑے سے بڑے لیول پر کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ مشین آپ کے لئے بیسٹ اپشن ہوگا یہ سنگل فیز مشینیں اس میں ایک ہاس پاور کی موٹر لگی ہوئی ہے جو گھرے لو بجلی پہ چلتی ہے لیکن اس کی سب سے مزے کی بات یہ ہے اس کی پروڈیکشن سپیڈ بہت زیادہ ہے یہ ایک گھنٹے میں چیلیس کلو آلو پروڈیوز کر سکتی ہے اس مشین کے طروح آپ کمرشل لیول پر بھی کام کر سکتے ہیں آپ اپنے گھر پر فرنچ فرائز بنا کر ان کی اچھی پیکنگ کر کے ہول سیل کے ریٹ پر سپر سٹوئر والوں کو پروائیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ فرنچ فرائز کے بزنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو میری سیجیشن آپ کو یہ ہوگی کہ آپ اپنے گھر پر فرنچ فرائز بنائیں اور ان کی اچھی پیکنگ کر کے اپنے برینڈ کے نام سے دکانوں کو دیں اس طرح یہ آپ کی آہستہ آہستہ ایک کمپنی ڈیولپ ہو جائے گی اور ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں کھیلیں گے اگر اس مشین کو آپ خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا کانٹیک نمبر میں نے ویڈیو کی ڈسکرپشن بکس میں ڈال دیا ہوا ہے آپ ان سے کانٹیک کر کے مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں اور مشین بھی ان سے پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ میرے سیکنڈ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیں تو اسی ایکن پر کلک کر کے سبسکرائب کر سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ